الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم امن تذکری جران بزی سلمی مزجت دم عن جرام مقلت بدمی مولای صلی وسلم دائماً نبدا حلا حبیبکا خیر الخلق کلیمی محمد سید الکونین والسقلین هو الفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لکل حول من الاغوال مختحیم سم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان زل کرم والآل والصحابی ثم التابعین لهم اہل التقا والنقا والحلم والکرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضایا واصح الکرم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الَّذِي أَسْرَى بِعْبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْهُ الْبَصِیرِ اَوْ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْأُمِّيُ الْكَرِيمُ الرَّؤُفُ الرَّحِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاکِرِينَ وَالْآمِنِينَ وَالْمُطْمَئِنِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہم پہ احمد کا حسائیہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفہ کے واسطے اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نماء درہائے بستہ رازے قلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمتِ روحِ پیمبر یک نظر کن سوئے ما مورین الدین حسن عالم پناہے بسوئے ما غریبا یک نگاہے پیرے پیران میرے میران شائع جیلان غو سے پاک ایک نظرداری برحال ما پریشا غو سے پاک لی خمزت و نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفی والمرتضا وابنہما والفاطمہ بکار خیش حیرانم غسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم غسنی یا رسول اللہ ندانم جستو ماوائے ندارم جستو مل جائے تُوئی خود سازو سامانم غسنی یا رسول اللہ شہا بیکس نوازیکن طبیبہ چارہ سازیکن مریض درد عسیانم غسنی یا رسول اللہ رضایت سائلِ بے پر تُوئی سلطانِ لا تنہر شہا بہرِ عظیم خانم غسنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الہی خیر گردانی بحقِ مصطفیٰ ومرتلہ وشاہِ جلانی وشاہِ سمنان آئیے اس مقدس رات میں کچھ عرض و معروض سے پہلے بارگاہِ رسالت پاک میں حاضری لگانے کے لیے اپنے عشقِ رسالت کو بڑھانے کے لیے مصطفیٰ ذاتِ یقتہ سے برکتیں حاصل کرنے کے لیے با آوازِ بلند درودِ پاک کا توفہ اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے خود سنتے ہیں پڑھئے درودِ پاک اللہم صلی اللہ سیدنا نبینا مأوانا وملجانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد صلاةً تنجینا بہا من جميع الاحوال والآفات وتغضیلنا بہا جميع الحاجات وتطہرنا بہا من جميع السیئیات وترفعنا بہا عندکا على الدرجات وتبلغنا بہا اقصال غایات من جميع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انکا قریب مجیب الدعوات و انت علا کل شئیم قدیر وہ سرورِ کشورِ رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نرالِ طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے تبارک اللہ یہ شان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوشِ لن ترانی کہیں تقاضِ وصال کے تھے نمازِ اقصامِ تھا یہی سر کہ آیاں ہمانا اول و آخر کہ دست بستاں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے سراغِ این و مطا کہاں تھا نشانِ قیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی منزل نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگِ منزل نہ مرحلے تھے عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا حرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری میراج تُو جانے کہاں تک پہنچا تیری میراج تُو جانے کہاں تک پہنچا میری میراج میں تیرے قدم تک پہنچا میری میراج میں تیرے قدم تک پہنچا رادرانِ ملتِ اسلامیہ اللہ سبحانہ وتعالی کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے جس امت میں پیدا ہونے کے لیے نبی تمنا کیا کرتے ہیں اس لیے کہ جب نمازِ اقصہ پڑھانے کے لیے حضور مسجدِ اقصہ گئے تھے تو وہاں انبیاءِ کرام کے خطابات ہو رہے تھے آج ایک بجے میرا نمبر آ رہا ہے کم و بیش پونے ایک بجے حالانکہ الحمدللہ بہت دیر سے آپ حضرات ناتخانی سماد کر رہے تھے اس سے بڑی بڑی کانفرنسیں اور بڑے بڑے جلسیں لوگ مناقض کرتے ہیں سرکارِ مدینہ علی صلیم کی میراج بیان کرنے کے لیے مگر ربِ کعبہ نے جو شان مصطفیٰ پاک علیہ السلام کو اطاف فرمائی ہے آپ اگر مصطفیٰ کی صیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا میں بات بات شروع کر رہا ہوں لیکن بیچ میں بات آگئی تو میں عرض کرتا چلو سرکارِ مدینہ علیہ السلام جب مسجدِ اقصہ پہنچے ہوا کیا تھا میں بعد میں بتاؤں گا لیکن صرف اتنا عرض کرتا چلو اس وقت کہ حضرتِ آدم علی صلیم نے بھی تقریر کی حضرتِ ابراہیم خلیل اللہ نے بھی تقریر کی حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے بھی تقریر کی حضرتِ دعود علیہ السلام نے بھی تقریر کی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تقریر کی وہ مصطفیٰ جانِ رحمت علیہ السلام والتسلیم جس مسجدِ اقصہ میں پہنچے تھے جس مسجدِ اقصہ میں ازان دینے والا ملائے آلہ کے فرشتوں کا امام سید الملائے کا جنابِ جبریل ہے اس مصطفیٰ جانِ رحمت کے خادم جبریلِ امی نے ازان دی ہے اور جب بات تقریروں کی آئی تو ہمارے جیسے جاہل لوگ بیٹ کر نہیں بلکہ نبی خطبہ دے رہے ہیں ابراہیم خلیل جیسا نبی خطیب کھڑا ہوتا ہے حضرتِ اسماعیل جیسا نبی خطبہ دیتا ہے حضرتِ ابراہیم تقریر میں کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے خلیل بنایا رب کا احسان ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کا اظہار کیا مگر جب صدارتی خطبہ دینے کے لیے کائنات کا مختار حبیبِ کردگار شفیعِ روزِ شمار انیسِ بے قسان چارہ سازے دردمندہ رحمتِ عالمیہ شفیعِ مجرمہ سرکارِ مدینہ راہتِ قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمبر آیا تو مصطفیٰ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اللہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے رحمتِ اللی العالمین بنایا ہے اور مجھے وہ امت عطا کی ہے جو تمام امتوں کے سردار ہونے کا شرف رکھ الحمدللہ رب اللہ رب العزت میں اس امت میں پیدا فرمایا ہے جس امت میں پیدا ہونے کے لیے موسیٰ اور عیسیٰ تمنہ کیا کرتے ہیں برادرانِ ملتِ اسلامیہ کائنات کے مختار کا یہ احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس انداز سے چنا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کا کرم ہے کہ یہ عالم پسند آیا برادرانِ ملتِ اسلامیہ عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے یہ ربِ قعبہ نے انہیں وہ مرتبے عطا فرمائے ہیں جو کسی اور نبی کو بھی عطا نہیں کیے گئے جو کسی اور رسول کو بھی عطا نہیں کیے گئے بلکہ میں آپ کو بتاؤں کوہ ہے تور کی وعدی میں اللہ سے کلام کرنے والی ذات چالیس دن عبادتیں کر کے دور پر کھڑی ہو کر موسیٰ قلیم اللہ جیسی ذات جو اللہ سے باتیں کرتی ہے وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسیٰ تَقْلِيمَ کا تاج جس کی سر پہ رکھا ہے بات بات پر جو رب سے کانٹیکٹ کر کے رب سے پوچھ لیتے ہیں جن کو بات کرنے کا ہم کلامی کا شرف اللہ نے عطا فرمایا ہے جن کا مقام اتنا عالی ہے وہ چالیس دن عبادت کر کے روزے رکھ کے سجدے کر کے رب کو راضی کر کے چالیس دن تور پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے اللہ تیرا کلام اتنا خوبصورت ہے تو تیرے جمال کا عالم کیا ہو انسان جب کسی کی آواز سنتا ہے اور اس کا چہرہ دیکھنے کو نہیں ملتا تو اس کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی کہ دیکھیں تو صحیح کی وہ بندہ دکھتا کیسا ہے جو اتنا اچھا بولتا ہے وہ کتنا اچھا دکھتا ہوگا یہ انسانی فطرت ہے موسیٰ سے بات اللہ فرما رہا جو اختیشان کے لائق ہے اب موسیٰ قلیم اللہ نے جب رب کعبہ کے کلام کی حلاوت دیکھی مٹھاس دیکھی تو دل میں تڑپ پیدا ہوئی کاش کلام کرنے والے کا جلوہ زیبہ بھی دیکھوں کہ مولا رب بھی ارینی مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا دے وہ رب جس کی شان یہ ہے حضور کی عدیث ہے اللہ فرماتا ہے بندہ اگر رب کی طرف ایک قدم چلتا ہے تو رب کی رحمت اس کی طرف دس قدم چلا ہے جو اتنا کریم ہے جو سب سے آسانی کے ساتھ مان جاتا ہے بار بار نافرمانیاں کرنے کے باوجود بھی جلدی عذاب نہیں دیتا اتنا کریم رب اور موسیٰ جیسا قلیم بار بار کہتا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اللہ فرماتا ہے لنطرانی موسیٰ ہرگز نہیں دیکھ سکتا عبادتیں کرنے کے بعد ریاضتیں کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو چھوڑ کر برعان سے لڑکے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر جراب اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے آبادی چھوڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور رب سے کلام کر کے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں رب کعبہ فرماتا ہے موسیٰ ہرگز دیکھ نہیں سکتا سرا توجہ تو فرمائے وہ وقلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کا تاج پہل کر پہاڑ پر کھڑا ہو کر عبادتیں کر کے بھی بار بار طبعنہ پیش کریں اور بار بار اس کی عرضو کو دھکرا دیا جائے ادھر بار بار وصال کے تقاضے ہو رہے ہیں منع کیا جا رہا ہے دیکھنے کے تقاضے ہو رہے ہیں منع کیا جا رہا ہے اور یہاں آمنا خاتون کا بیٹا چادر تان کر سو رہا اور صدرت المنتحہ کے مکی کو کہا جا رہا جاؤ جگہ کر لاؤ اور شاہ کو آج دولہ بلا کر لاؤ اسی لئے امام علیہ السنت نے کہا تبارک اللہ یہ شان تیری تجی کو زیبہ ہے بین یاسی کہیں تم وہ جوشے لن ترانی موسیٰ بار بار دیکھنے کا تقاضہ کرتے رہے مگر رب لن ترانی لن ترانی لن ترانی فرماتا رہا امام کے پھر کہیں تو وہ جوشے لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے ارادران ملت اسلامیہ قرآن مقدس نے کہا پاک ہے وہ ذات کون سی جس نے سیر کرائی ایک ایک جملے پر اگر گفتو ہو تو کافی وقت چاہیے مگر میں بڑی تیزی سے موضوع کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنا اسم جلالت ذکر نہیں فرمایا وہ چاہتا تو فرماتا اللہ اللہ اسرابی عبدی وہ اللہ ہے جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی وہ چاہتا تو فرماتا الرحمان اللہ اسرابی عبدی رحمان نے سیر کرائی رحیم نے سیر کرائی سبتار نے سیر کرائی غفر نہیں پاک ہے وہ سمجھا دیا گیا حضور کی سیر کو بعد میں دیکھنا پہلے یہ دیکھو کہ سیر کرا کون رہا سبحان اللہ پہلے یہ دیکھو کہ سیر کرا کون رہا یہ بعد میں سوچنا کہ زنجیر ہل کیسے رہی تھی بستر گرم کیسے تھا پانی بے کیسے رہا تھا مسجد اقصہ کیسے پہنچے پھر آسمانوں کی سیر کی پھر کیسے فقال قاب قوسیم اور عدلہ کی منزلوں کو تے کیا پھر کیسے فاؤہ الہ عبد ہی معاوہ کی منزلیں پیش آئی یہ سب بعد میں سوچنا کہ مصطفیٰ گئے کیسے تھے پہلے یہ خیال کر لینا لے جانے والی ذات پاک ہے ہر عیب سے پاک ہے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں اس کو کوئی آجزی نہیں وہ کسی بھی طریقے سے کئی مجبور نہیں اسی لئے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی پہلے سے اچھا دے کے ساتھ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارے مفسرین نے لکھا علمائے سنت نے لکھا کہ جب جب بات سیر کی آئی تو سیر کرانے والا بے مثال ہے مگر سیر کرنے والے میں بھی سیر کرنے کی طاقت ہونی چاہیے سبحان اللہ سبحان موسیٰ کو یہ کالیٹی نہیں ملی تھی یہ تنقیص نہیں ہے ان کی لیکن بس سب چمک والے اجلوں میں چمکا اندھے سیشوں میں چمکا ہمارا سبحان اللہ سبحان کالیٹی ہونی چاہیے میں آپ کو مثال دے دوں مثال کے طور پر آپ فیروز عشمتی صاحب کو بال دیں اور ان کو کہیں کہ آپ اس کو پھینک دیں گے جہاں تک پہنچ جائے گی لیکن انہی کے ہاتھ میں رومال دے دیں اور کہیں جو انسان اپنی طاقت سے بال کو دور تک پھیک سکتا ہے وہ انسان اپنی طاقت سے رومال کو دور تک کیوں نہیں پھیک سکتا ہے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ پھیکنے والے کی طاقت اپنی جگہ مگر جانے والے میں بھی صلاحیت ہونی چاہیے جناب بال میں پھیکنے والے کے پاس طاقت ہے پتا چلا لے جانے والا رب ہمیشہ سے پاک ہے مگر جانے والی حساب مصطفیٰ کی بے مثل بے مثل نارہ تکبیر نارہ رسالہ جشن شب مہراج اسی لئے ہر ایک کو نہیں بھیجا گیا کیونکہ جناب ہر ایک جانے کتاب نہیں رکھتا ہر ایک جانے کتاب نہیں رکھتا ہے کس کو دیکھا موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاکھ سلام برادران ملت اسلامیہ عرض کر رہا تھا قرآن مقدس کی روشنی میں اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی پہلی بات سیر کرانے والی ذات اللہ کی ہے اچھا سیر کرائی کیوں ہمارے کئی خطبہ نے بیان کیا میں حوالہ جات کے ساتھ بیان کر دوں تاک کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ سنی سنائی پہ عمل کر رہے اللہ مپیر کرم شاہ نے اپنی کتاب تفسیر زیاء القرآن میں اسی سورہ مبارکہ کے زیر نقل کیا ہے کہ جب سرکار مدینہ علیہ السلام نے دعوت اسلام پیش کی ظاہر روز اول سے لوگ مصطفیٰ کے دشمن ہو گئے آپ سنتے رہتے ہیں کوئی پیٹ بھی اوجڑی پڑھ دیتا کوئی پیروں میں کانٹے بچھا دیتا کوئی نوجوانوں کا گول تیار کر کے حضور کو سرکار مدینہ علیہ السلام کو قدم قدم پر تکلیفیں دی جاتی قدم قدم پر حضور کو پریشان کیا جاتا رات کی تاریکی میں اگر میرے مصطفیٰ جاتے عبادت کے لیے سرکار مدینہ علیہ السلام کی سگی چچی آپ کے پیروں میں کانٹے ڈال دیا کرتی رات کی تاریکی لالٹین اور ٹورچ کا دور نہیں حضور کے قدم ان ناز جناب کانٹوں کے اوپر پڑتے تلہ لعن ہو جاتے کبھی مصطفیٰ کے گلے میں پھندہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی کبھی حضور کو جان سے مارنے کی معذل کوشش کی جاتی کبھی سرکار مدینہ کو کسی اور طریقے سے تکلیف دی جاتی کبھی پریشر بنایا جاتا کبھی قومی اور قبیلے کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کو تکلیف دی جاتی حتی کہ مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کی دعوت کو چند لوگوں نے مانا مگر مصطفیٰ کے قلب اطحر پر یہ گرا گزرا کہ نبی رحمت علیہ السلام کی آمہ جناب والد طائف کی طرف ہوئی جب طائف کی طرف حضور گئے ایک روایت کے مطابق حضرت زید حضور کے ساتھ تھے القصہ مختصر میں بڑی تیزی سے بیان کرنا چاہتا ہوں آج ہم اور آپ ہیں ہم اسی کو سن کر خموش ہو جاتے مگر نہیں طائف کا سفر فرمایا آپ سن کر غالباً حیرت فرمائیں گے کہ طائف کی سرزمین کی طرف سفر کرنے کے لیے مصطفیٰ نے کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا میں تفصیل میں جاتا نہیں وقت نہیں یہ تفصیل میں جانے کا مگر عطبہ و شہبہ دعوت اسلام قبول کر کے اگر مسلمان ہو جائیں حضور نے سوچا کئی سارے ان کے پیچھے مسلمان ہو جائیں اس لیے طائف جا کر ان کو اسلام کی دعوت دی جائیں حضور اپنے ایک غلام کے ساتھ طائف چلے گئے مگر طائف والوں نے حضور کے ساتھ انتہائی بس سلوکی کی بلکہ میں آپ کو بتاؤ لوگوں نے مصطفی جان رحمت کے قدمان ناز پر پتھر پھیں کے روایات میں یہاں تک لکھا ہے مصطفی نے تعوت دی انہوں نے قبول نہیں کی حضور کو گانیاں دی گئی مصطفی کو برا کہا گیا مگر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ نے پلٹ کر ان کے لئے بدع نہیں زمین پر رکھے جاتے تو اس وقت کے شیطان حضور کے قدم پر پتھر مارتے مصطفی جان رحمت کے قدمان ناز لہو نوان ہو گئے حضور کے مقدس قدم سے خون نکلنے لگا حضور کے تلوی مبارک سے خون نکلنے لگا خون حضور کی نالین میں تصبہ ہونے لگا زمین پر گر گئے وہ مصطفی جس کی چوکھت پر اگر ایک صحابی زور سے بول دے تو قرآن کے اے ایمان والوں اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو وہ مصطفی جس کے آنے سے پہلے آدم سے لے کے عیسی تک تمام نبیوں کو کہا جائے لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُ اللَّهِ ضرور محمد عربی پر ایمان لانا اور محمد عربی کی مدد کرنا اور بفرض محال اگر مصطفی پر ایمان لانے سے کسی نبی نے بھی مو موڑا تو قرآن کہتا فَمَن تَوَلَّا بَعْدَ ذَلِق فَأُلَائِ قَهُمُ الْفَاسِقُوا یہ نبیوں کے لئے کہا گیا کہ اگر کسی نبی نے مصطفی پاک علیہ صلات وَالتَّسْلِيم پر ایمان لانے سے مو موڑا حالا کہ یہ معال ہے لیکن مصطفی کی عظمت دکھانے کیلئے قرآن نے کہا اگر نبی نے بھی مو موڑا کسی نبی نے بھی مو موڑا تو قرآن کہتا اللہ فرماتا ہم اس کو نافرمانوں میں لگ دیں یہ اپنے حضور کی شان ہے اسی لئے اللہ حضرت کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہو جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول سبحان اللہ عرض کر رہا تھا ہم اس طرف نہیں جاتے حضور کے قلب ناز پر تکلیف ہوئی بارے گرا گزرا واقعہ لمبا ہے حضور علیہ صلی اللہ تو تصریف کو جب ہوش آیا حضور سوچے نہ کہ خون کتنا گرا کہ حضور کی نالین اقدس سے حضور کے پاؤں مبارک چھپٹ گئے خون جب گر کے سوک جاتا ہے تو جناب چمڑے کی چیز ہو تو اس پر چمڑی چپک جایا کرتی حضور کے مقدس قدم نالین اطہر میں شمک گئے حضور کو ہوش آیا روایت آپ نے سن رکھی تائر صدرہ نے آکے کہا پہاڑ کا فرشتہ لے کے آیا اجازت دیں تو ہم اسی وقت اس پوری وادی کو مصطفی جان رحمت علیہ السلام نے کہا جبریل ملے اللہ سے کہنا یہ ناسمجھ لوگ مجھے پہچانتے نہیں مجھے پہچانتے نہیں ہیں اللہ اطبر میں رحمت العالمین ہوں آخر کار حضور گئے تھوڑی دور آگے چلے تو عطبہ کا باغ تھا اس باغ کے کنارے بیٹھے تو عطبہ خاندانی اشتہدار تو تھائی اگرچہ حضور کے اسلام کی وجہ سے حضور سے تعلق اس نے ختم کر لیا تھا لیکن جب حضور کی حالت بظاہر ایسی ہو گئی تھی کہ عطبہ کو بھی رحم آگئے کافر کو بھی اور اس نے اپنے خادم کو کہا جاؤ اور جا کر محمد کو اپنے باقی کھجوریں کھلا دیں وہ کھجور لے کر حضور کی خدمت میں آیا حضور نے اس کا نام پوچھا نام بتایا حضور نے پوچھا تم کہاں کہ ہو تو کہاں نینوہ کے نینوہ سے آیا حضور نے پوچھا اچھا میرے بھائی یونس بن مطہ کی علاقے سے آئے حضرت یونس علیہ اتنا کہنا تھا کہ اس خادم نے مصطفیٰ کے قدم کو چوما دور ادبا کھڑا دیکھ رہا ہے یار غلام میرا ہے قدم محمد کے چوم رہا ہے بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاتا نبی رحمت نے ان تمام تکالیف کو برداش کیا دائی تین سال تک اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ شہب ابی طالب میں رہے یہ سہ ہمیں نہیں سنایا جاتا ساد ابن ابی وقاص خاندان قریش سے نہیں تھے مگر حضور کے عشق کی وجہ سے شہب ابی طالب میں گئے تھے آپ کو معلوم ہے ساد ابن ابی وقاص کہتے ہیں بھوک کی شدت کا عالم یہ تھا کہ میں چمرے کو پیسا اتنا بڑا چمرہ کئی دن بعد مجھے ملا میں نے اس کو پیسا اور پیسنے کے بعد آٹے کی طرح پیسنے کے بعد اس کو پانی میں ملایا اور پی کے اپنے پیٹ کو تسلی تھائی تین سال تک حضور غار کے اندر بند رہے میرے پاس وقت نہیں ان چیزوں کو بیان کرنے کا مگر یہ ظلم کے پہاڑ مصطفیٰ پر دھائے جاتے کبھی حضور کے چچا ابو طالب سامنے آکے کھڑے ہو جاتے تو کبھی حضور کی پاک بیوی عزت خدیج رضی اللہ عنہ تسلی دے دیتے مگر ایک دور ایسا بھی آیا کہ چچا کبھی انتقال سال کو عام الحزن یعنی غم والا سال کا غم والا سال جب حضور کے قلب ناس پر پریشانی کے آثار ہوئے نا وہ علیم بزات صدور رب سب معلوم ہے اس کو آج کے ماحول میں اگر دوست دیکھے کہ میرے دوست کو ڈپریشن ہے تو وہ ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے چل کی طرف سے ہٹ کے کسی اور چیز کی طرف لگ جائے تاکہ تجھے پتا چلے کہ دنیا صرف اتنی نہیں ہے جس میں تو گھویا ہوا بیٹھا ہے بہرحال میں زیادہ مثال نہیں دے رہا میں آگے بڑھتا ہوا ارز کروں جس طریقے سے ہم اپنا غم بھلانے کے لیے گارڈلوں اور پارکوں کی طرف جاتے ہیں جب رب کعبہ نے دیکھا کہ میرے محبوب کے قلب اتحر پر بارے گرہ گزرا ہے تو کہا جبریل جا میرے مصطفیٰ کے دل پر وہ جو پار ہے اسے اتارنے کے لیے جا تو اپنی پیشانی مصطفیٰ کے قدم سے لگا کہ بتانا اے نبی اگر تائف والے تمہارے قدموں میں پتھر مارتے ہیں تو صدرہ والے تیرے قدموں کو چومنے کے لیے بے قرار اے جبریل جا محبوب کو لیا تاکہ بتایا جائے تائف والے تیری نہیں مانتے کوئی بات نہیں یہاں آ کر دیکھ تو صحیح کس طریقے سے معصوم فرشتے تیرے احترام میں دو رویہ سب بنا کر کھڑے ہوتے ہیں اے محبوب اگر تیری بات مکہ والے نہیں مانتے کوئی بات نہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے یہاں آ کر دیکھو تو صحیح ابراہیل خلیل اللہ بھی تمہیں مرحبہ کی صدا دینے کو تیار کرے اے مصطفیٰ یہاں آ کر دیکھو تو صحیح لوگ تمہیں پریشان کرتے ہیں ٹینشن مطلع آؤ خدا کے جلوے کو دیکھو اور پھر سارے غم کو بھول جاؤ اسی لئے اللہ نے سیر کرائی بس جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے جس کا جو لیول ہوتا ہے اس کی پکنی کا بھی وہی لے ہوتا ہے سوا اللہ چونکہ ساری کائنات حضور کے حسن کا صدقہ ہے اسی لئے ساری کائنات میں حضور جہاں بھی جاتے تو صدقہ والا ہی ملتا اسی لئے اللہ نے فرمایا محبوب تیرے حسن کے صدقے کائنات بنائی اب تیرا دل گنچوں کی چٹک سے تو نہیں بہلے گا کیونکہ گلاب کی مہک بھی تیرے ہی صدقے ہے اس لئے اب چھوڑ دے دنیا کو آؤ میں تمہیں جنت کی بھی سیر کراتا ہوں بہرحال اس لئے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سیر کرائی سبحان اللہ سبحان 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 گھومنے کو اور گھومنے کے لئے جناب ارادے بھی پہلے سے ہوتے ہیں کہ ہم فلا جگہ گھومنے جائیں گے کسی کام کے لئے سفر یا ارجنٹ میں سفر اور ہوتا ہے مگر گھومنے پھرنے کے لئے سفر 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 کا لفظ نہیں بعد میں کہا کہ ہم نے آیتیں نشانیا دکھائیں کیلئے بولایا سبحان اللہ اور بلکہ کئی علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ سیر کا مقصد یوں تو بہت کچھ ہے مگر دیکھیں ہر ایک کے پاس حضور جیسی آنکھیں تو نہیں اس لئے کئی ساری دنیا ایسی تھی جو کسی نے دیکھ ہی نہیں جو کسی نے دیکھ دیکھتا چلا جا آؤ اس دنیا کی بھی سیر کراتے اس دنیا کی بھی سیر کراتے بہرحال سیر کرائی گئی سیر کرائی گئی سبحان اللہ اور پھر کاب بھی عبد ہی ابھی میں صرف قرآن مقدس کی بات کر رہو میں عدیس کی طرف بعد میں ہو پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اب میں زیادہ علمی گفتگو اس میں کرنا نہیں چاہتا کہ عبد کی اضافت ہو کی طرف کیسی ہے اور اس اضافت کا فائدہ کیا ہے میں نہیں جاتا بس صرف اتنا کہتا ہوں عبد اور عبد ہو میں فرق ہوتا ہے سبحان بس اتنا سمجھ لیجئے عبد ہر بندے کو عبد کہتے مگر عبد ہو خاص بندے کو کہا جاتا مصطفی جان رحمت کو کہا کہ اپنے بندے کو سیر کرائی مولا تیرے بندے تو سب ہیں مگر سب سے خاص مصطفی ہے اسی لیے کہا اپنے بندے کو سیر کرائی اچھا دیکھ مفسرین نے ایک پیاری بات اور لکھی یہ نہیں کہا سکتا مابود کہ کہ پکارتا رہا آج تو مجھے اپنا بندہ کہ سبحان اللہ سبحان تو عبد ہو کہا گیا اور دوسری بات یہ عاشقان رسول کی جماعت نے لکھا کہ جناب سبب یہ ہے کہ مستقع جان رحمت کی شان کو دکھانا ہے جس کے بندے ہونے کا شرف اتنا عالی ہے کہ اسے میراج کرائی جاتی ہے جس کا مقام عبدیت اتنا بلند ہے اس کا مقام نبوت اور رسالت کی تنا بلند جو بندہ ہونے کی حیثیت سے اتنا بے مثال ہے کہ اسے شب میراج دی گئی اسے میراج عطا کی گئی تو وہ نبی ہونے کی حیثیت سے کتنا بے مثال کرائی لیلن لیلن پر یہ جو دو زبر ہے یہی بتاتا ہے کہ جناب رات کے آخری اسے میں کرائی کہاں سے کرائی مسجد حرام سے کعبہ شریف سے کہاں تک کرائی اس آیت میں مسجد اقصہ کا ذکر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصہ کا سفر ایک مہینے کا ہے کتے ایک مہینے کا سفر آج کے دور میں نہیں اس دور کی بات ہے اب تو پتہ نہیں کب اڑتے لوگ کب اتر جاتے مجھے نہیں پتہ تو عرض یہ کر رہا تھا ایک مہینے کی مسافت ابھی قرآن نے دیکھ قرآن کا اسلام کا قانون ہے کہ وہ بتدریج سمجھاتا ہے کسی چیز کو ٹھیک ہے اب میں اس کو سمجھانے لگوں گا تو مجھے دس پندرہ منٹ اور چاہیے میں سمجھتے ہوئے آگے چل لاؤ بتدریج مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کرتے ہی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نماز بھی پڑھو جمعہ بھی پڑھو اور جناب شراب بھی چھوڑ دو نہیں اسلام نے پہلے حضور نے توحید کا جام پلایا پھر نماز بعد میں فرض ہوئی روزہ اس کے بعد میں فرض ہوا جمعہ اس کے بعد میں فرض ہوا زکاة بعد میں فرض ہوئی پردے کے حکام بعد میں نازل ہوئے تو اس طریقے سے بتدریج حکم اللہ رب العزت کی جانب سے اہل اسلام کو دیا گیا یہ اتنا اشارہ میں سمجھتا مدینہ صلی اللہ تبارک وطالع علیہ وآلہ وسلم کو رات میں سہر کرائی یہاں بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ سورج پلٹے تو دن میں ابو جہل کنکری لے کر آئے تو کلمہ پڑھے دن میں اونٹ پاگل ہو تو سجدہ کرے حضور کو دن میں پیڑ زمین چیر سارے موجزے جب دن میں کموں بیش تو پھر میراج رات میں کیوں دو بات یہاں بھی ایک محبوب سے بات کرنے کا مزہ جو رات کو ہے وہ دن کو نہیں اور دوسری بات یہ کہ جناب ہر موجزہ انسان دیکھنے کی طاقت رکھتا تھا کہ دوبا ہوا سورج پلٹ آیا دیکھنے کی طاقت ہے کنکریوں نے کلمہ پڑھا لوگوں کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے اونٹو نے حضور کی بات مان ہر نے بچے کی شکایت بچے کی عرضی لے کر آئی لوگوں کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے پیڑ حضور کی خدمت میں آ کر سلام پیش کر رہا ہے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے اشارے سے پھل ٹوٹ کر آتا ہے اشارہ پا کر واپس جڑ جاتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت ہے پتھر جناب کلمہ پڑتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں لوگوں کی آنکھوں میں یہ بھی دیکھنے کی طاقت ہے پتھر سلام پڑتے ہیں لوگوں کی آنکھوں میں یہ بھی دیکھنے کی طاقت ہے مگر مصطفیٰ رات کی تاریکی میں بشری لباس پہن کر نہیں بلکہ جبرین کے ساتھ جا رہے ہیں چونکہ لوگوں کو مصطفیٰ کی حقیقت دیکھنے کی تاب نہیں ہے اس لیے میراج دل کو نہیں رات کی تاریخی میں رات آپ کو سمجھا رہی ہے رات کو کرائی گئی رات کے بھی آخری حصے میں کچھ نے کہا تھوڑے سے حصے میں مسجدِ آرام سے مسجدِ اقصا تک کرائی کیوں کرائی تاکہ اپنے نشانیاں دکھائیں کون سے نشانیاں جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں وہ بیت المقدس اور مفسرین فرماتے برکتوں سے مراد انبیاء اکرام کی قبریں ہیں بہت سارے اقوال اب میں آیت کی بات نہیں روپتے ہوئے حدیث کی طرف چلتا ہوں سبحان اللہ انداز کیا تھا حضور علیہ السلام والتسلیم علیہ السبیل الاختلاف آج کی مقدس رات آج کی مقدس رات آرام فرما رہے ہیں اچھا کمال کی بات یہ ہے کم اللیلہ اللہ قلیلہ پر عمل کرنے والا ومن اللیل فتحجد بھی نافلت اللق پر عمل کرنے والا یعنی رات رات بھر سجدے کرنے والا آج سو رہا آج سو رہا جو کبھی نہیں سوتا وہ آج سو رہا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ رات رات بھر ربی حبلی امتی کی صدا لگاتے ہیں وہ آج سو رہے ہیں دوسری بات مصطفیٰ اپنے گھر نہیں آج اپنے گھر نہیں پھر حضرت امہ حانی بنت ابو طالب مولا علی کی سگی بہن ہے حضور کی چچا کی بیٹی بہن ہے حضرت امہ حانی کے گھر حضور آرام فرمارے ہیں آپ اپنے گھر کیوں نہیں سو رہے ہیں حضور ان کے گھر کیوں سو رہے ہیں اس کا بھی خلاصہ کرتا چلو سلام پڑھ لیں کش تو بولیں آج نہیں بولو گے تو کب بولو گے ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ بہت کم ہاتھ اٹھیں میں نے تو سنا کہ پالی میں سب ٹرناٹن ہیں اور ٹرناٹن کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ کہتے ہی چہرہ کھل جاتا ہے اور جناب والا جو مشکوک ہوتے ہیں امام نے کہا غیز میں جل جائے بے دینوں کے دل بس یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے سبحان اللہ ہماری پہچان آن بان شان ہے بہرحال چلے میں نہیں کہتا آپ کی مرضی آپ کو اچھا لگے تو سبحان اللہ کہیے یہ درود پڑھئے آپ کا مقدر یہ مقدر کی بات ہوتی زبردستی تو مسلمان کسی کو بنایا نہیں جا سکتا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مسلمان نہیں ہیں یہ محاورہ ہے کہ کسی کو مار مار کے مسلمان نہیں بنایا جاتا اس محاورہ کا مطلب یہ ہے کہ بار بار کہلوا کے تو کسی کے دل میں حضور کی محبت بھری نہیں جا سکتی یہ تو مدینے والے کی نگاہ پڑتی ہے تو کافر بھی کہتا ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے لالے پاک کے حضور تو کہیں گے کہ تاجدار ہم بھی ہیں بہرحال یہ بڑے کرم کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے میں بڑی تیزی سے آگے چلتا ہوں سرکار مدینہ آج اپنے گھر نہیں سو رہے اول ترین بات تو سو نہیں رہے آج سو کیوں رہے جب روز نہیں سوتے تو آج کیوں سو رہے محبوب سوئے گا نہیں تو جبریل اپنی پیشانی کو تلوے پر لگائے گا کیسے آہ واہ اسی لیے سلایا تاکہ بتایا جائے مقام مصطفیٰ کیا پھر حضور اپنے گھر کیوں نہیں سو رہے اپنے گھر کیوں نہیں سو رہے حضرت امیحانی کے گھر کیوں سو رہے تو جواب آئے گا مصطفیٰ کے گھر کے بارے میں قرآن کا حکم ہے یا ایوہ الذین آمنو لا تدخلو بیوت النبی کی الا ایوزن لکم اے ایمان والو جب تک نبی اجازت نہ دے دے تب تک اندر نہیں آنا قرآن ہے اے ایمان والو جب تک نبی اجازت نہ دے دے تب تک گھر کے اندر نہیں آنا نبی اجازت نہ دے دے تب تک گھر کے اندر نہیں آنا بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہلِ بھائیں اب جبریل اگر حضور اپنے گھر سوئے یا تو جبریل حضور سے اجازت لے اور اجازت لیتے ہیں تو پھر حضور کی نیند میں خلل ہوتا ہے نہیں لیتے ہیں تو حضور کے گھر کا اترام نہیں ہوتا اسی لئے کہ آج اپنے گھر سونا ہی نہیں تاکہ محبوب یہ قانون آپ کے گھر کے لیے ہے کہ بغیر اجازت نہیں آسکتے اسی لئے آج آپ اپنے گھر مت سوئیے پھر امہانی کے گھر سوئیے اور اس انداز سے سوئیے حضور چادر اڑ کر سو رہے ہیں آپ کو معلوم ہے جناب جبریل نے دروازہ نہیں کھٹ کھٹایا الگ الگ محدثین نے الگ الگ باتیں لکھی مگر پیاری روایت حضرت جبریل امین نے چھت میں سراخ کیا اور سراخ کر کے حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کہے میرے اللہ ترا محبوب تو سو رہا ہے محبوب تو سو رہا ہے سبحان اللہ محبوب سو رہا ہے رب نے فرمایا ہم نے تری پیشانی میں کافور اس لئے رکھا ہے تاکہ تو اپنی پیشانی کو میرے محبوب کے تلوے سے رگڑ سبحان اللہ دیکھیں جگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے جگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے میں نہیں کہتا کہ آپ بھی اپنی پیشانی پیر صاحب کے پیر پہ رگڑیں مگر یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر کسی بھی بڑی شخصیت اور مرشد کو جگانا ہو تو پیر کے تلوے علا کر جگانے کی کوشش کریں یہی ہمارا عدب ہے سبحان اللہ جبریل امین نے کون جبریل کون جبریل ان کا بھی انٹروڈکشن سننے تفسیر جلالین کے حاشیے میں لکھا ہے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو چھے سو پر دیئے اور ہر ایک پر میں اتنی طاقت دے کہ زمین آسوان کو الٹ پلٹ کر دے سبحان اللہ ایک پر میں آپ قرآن کی تفسیر پڑھئے لوت علیہ السلام کی قوم پر جب خدا کا عذاب آیا تو حضرت جبریل آئے اکیلے اور جناب انہوں نے ایک پر مارا تو ساری قوم اندی ہو گئی اور پھر ساری قوم لوت جب اندی ہو گئی تو پھر حکم ربی سے جبریل نے ایک پر پہ ایک پر پہ زمین کے نیچے پر کو ڈالا آپ احیرت کریں گے کہ اس ایک پر پہ جبریل نے پوری قوم کو اٹھا لیا اور ایسا اٹھایا کہ گلاس کا پانی بھی نہیں گرا سبحان اللہ اور اٹھا کے اتنی دور اتنی اوپر لے گئے مفسرین لکھتے ہیں کہ قوم لوت کے کتوں کی آوازیں آسمان تک پہنچا اتنا اوپر لے گئے ایک پر پہ اور اس کے بعد پلٹ دیا اس کے بعد پلٹ دیا پھر پتر کی بارش کی گئے اس قوم پر اللہ یعظو باللہ عرض یہ کر رہا ہوں جس جبریل کے ایک پر میں اتنی طاقت ہے وہ پوری قوم کو اٹھا کے پڑک دے اور قوم کو پتا بھی نہ چلے وہ چھے سو پروں کو ستر ہزار ایک روایت کو مطابق ستر ہزار فرشتوں کو ساپ لے کر تائرِ صدرہ جو گھٹے سجدہ آمینہ خاتون پر حاضر ہے اور آمینہ خاتون کے بیٹے کے تلوے سے اپنی پیشانی کو رگڑ رہا ہے اور بتاتا ہے جبریل کی طاقت اپنی جگہ مسلم ہے مگر سنو لوگوں جہاں پر جبریل کی طاقت ملکوتیت ختم ہوتی ہے عبداللہ کے بیٹے کی طاقت عبدیت وہی سے شروع ہو مصطفیٰ جانر احمد علیہ السلام کی شان ہے حضرت جبریل امین نے جنابی والا اپنی پیشانی کو لگایا میں تفصیل میں نہیں جاتا بات دم بھی ہو جائے کہ میں گفتگو کو سمیٹھوں میں بڑی تیزی سے گفتگو کو سمیٹھتا ہوا آگے چلتا ہوں مصطفیٰ بیدار ہوئے حضور بیدار ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل نے کہا اِنَّ اللَّهَ قَدْ اِشْتَاقَ اِلَا لِقَائِ اے محبوب اے نبی اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے سبحان اللہ آج کی رات محبوب کو لیا ہوتا کہ میں اسے دیکھوں وہ مجھے دیکھوں سبحان اللہ جبریل کو بھیجائے لانے کے لئے دیکھیں صاحب میمان کی کولٹی یہی تو ہوتی یہی تو میمان کی کولٹی ہوتی اگر چھوٹا میمان آتا ہے تو سو کہے دیں آجو بھئی ہم انتجار کر رہے ہیں کوئی بھاری برکم ہوتا ہے تو جوت پور بھی چلے جاتے ہیں لوگ لینے کے لئے پالی بھی چلے جاتے ہیں ماروار بھی چلے جاتے ہیں میمان کا لیول ہوتا ہے کیوں آجی حسین صاحب سے پوچھئے گئے یہ آپ کو بتائیں گے میمان کا لیول ہوتا ہے میمان کا لیول ہوتا ہے جس لیول کا میمان ہوتا ہے اسی لیول کی میمانی کی جاتی ہے اب آپ میمان کا لیول سمجھیں جس کی مذبانی حکمِ خدا سے کرنے جبریل آتے ہوں اس میں امان کا مقام کتنا عالی ہوگا جنابِ والا اللہ کی طرف سے جبریل علیہ السلام آئے اللہ نے بلایا ہے آپ چلئے بہرحال اب دولہ بننے کی بات دولہ بننے کی بات آلہ حضرت نے یوں انہیں کہ دیا شبِ اثرا کا دولہ دولہ کی جتنی کالٹیز ہوتی ہیں اور دولہ بنتے وقت جتنی فارمالٹیز شریعت کے دائرے میں پوری کی جاتی ہیں وہ کم و بیج سب کے سب آپ کو یہاں مل جائیں گے دیکھیں دولہ کو غسل کرنے کی بھی ایک رسم ہمارے معاشرے میں بعض وقت اکثر معاشرے کی رسم یہ ہے کہ دولہ کو کسی خاندان میں بہن کسی خاندان میں رشتدار کسی خاندان میں کوئی اور کوئی اور کوئی اور بہرحال غسل کراتے ہیں پہلے فارمالٹی کی جاتی ہے اس پر تو بیچارہ خود ہی نہ آ لیتا جائیں لیکن پہلے فارمالٹی کی جاتی ہے کی جاتی ہے کہ نہیں نہیں کی جاتے آپ کے موش شریف لوگ ہیں کوئی بات نہیں مد بولیئے ٹیکس لگایا مودی جی نے اس پہ بھی چلیں آگے چلیں مد بولیئے میں بولنا ہوں یہی کافی ہے درود پاک تو پڑھ لیں اللہ امت صلی اللہ سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا محمد کما تو حب و تردہ بنت صلی علیہ سلاتا سرمدن دائما نبدن علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض یہ کر رہا تھا جبریل آئے علیہ السلام آنے کے بعد حضور کو اٹھایا گیا حضور اٹھائے گئے حتیم کعبہ میں لائے گیا امیہانی کے گر سے حضور کو حتیم کعبہ میں لائے گیا آپ کو معلوم ہے ہم دولہ بنتے ہیں تو جناب بدن کو غسل دیا جاتا ہے آمینہ کا بیٹا دولہ بن رہا ہے تو پھر دل کو غسل دیا جاتا ہے حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے مصطفیٰ جان رحمت کا شق صدر کیا گیا سینے کو چاک کیا گیا مصطفیٰ کا دل نکالا گیا اور دل نکال کے ہم تو جناب منشی پالٹی کے پانی سے نہاتے ہیں مصطفیٰ کے قلب اطحر کو زمزم کے پانی سے گھسل اور سنے علامہ بدر الدین عینی نے یہاں کمال کر دیا کہاں تحتائر صدرہ جناب جبریل نے جب مصطفیٰ کا دل نکالا تو تنب کر کہنے لگیا اللہ اکبر ایسا دل کبھی نہیں دیکھا یہ دل ایسا ہے مصطفیٰ کا جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں اور دو کال ہیں جو سنتے ہوئے اسی لئے اللہ حضرت کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں گنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام برادران ملت اسلامیہ حدیث بخاری میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں لوگوں میں جیسے تمہیں آگے دیکھتا ہوں وہیسا پیچھے بھی دیکھتا ہوں حدیث بخاری میں اپنے رکوع کو ٹھیک سے ادا کیا کرو اپنے سجدوں کو ٹھیک سے ادا کیا کرو بخاری کتاب اس صلاحات میں دیس موجود میں جیسا سامنے دیکھتا ہوں ویسے اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں یہ مصطفیٰ کی شان ہے بہرحال حضور کے دیکھنے پر گفتگو پھر کبھی کی جائے گی ابھی میں آگے چلوں جبرین نے دیکھا دل میں دو آنکھ بھی ہے دو کان سبحان اللہ صاحب اب اس قلب اتحر کو زمزم سے غسل دیا جا رہا ہے بہرحال دل کو رکھا گیا حضور علیہ السلام والتسلیم کی سینے مبارکہ میں جہاں سے نکالا گیا غسل ہو گیا ایک روایت کے مطابق امامہ بھی باندھا گیا اس تفصیل میں بنی جاتا چونکہ اس روایت میں بڑا اختلاف سرکار مدینہ علیہ السلام والتسلیم کو دولہ کون بنا رہا ہے رشتدار نہیں فرشتوں کی جمع سبحان اللہ جبریل امین جس کا کام اللہ کا پیغام لوگوں تک لانا ہے حدیث بخاری میں ہے کہ وہ میرے محبوب کو نہلانے اور جناب والا سیر کرانے کے لیے بھی آتے ہیں میں بڑی تیزی سے آگے چلو سرکار مدینہ علیہ السلام والتسلیم کے قلب اتحر کو غسل دیا گیا حضور علیہ السلام والتسلیم کے لیے پھر براق مگئے یہ اسپیشل سواری ہے اس کی اسپیشلٹی کا حال یہ ہے اب یہ تھا کیسا تو حضور نے سمجھانے کے لیے کہہ دیا کہ وہ گدے سے تھوڑا سا بڑا خچر سے تھوڑا سا چھوٹا لیکن سیچویشن معلوم آپ کو کیا تھی اس کا حال یہ تھا کہ وہ جب اوپر چرتا نا تو اس کے آگے کے ہاتھ جس کو آپ کے لیجیے وہ چھوٹے ہو جاتے تھے اور پاؤں لمبے ہو جاتے تھے اور جب وہ نیچے اترتا تو پاؤں لمبے ہو جاتے تھے اور ہاتھ لمبے ہو جاتے تھے اور پاؤں چھوٹے ہو جاتے تھے سمجھ آئیے آپ کو بات جب اوپر کی طرف جاتا تو ظاہر بات ہے اگر ہم اوپر کی طرف چڑھتے ہیں یا جانور کوئی اوپر کی طرف چڑھے گا تو ظاہر ہے اگر گھوڑا چڑھے گا تو گھوڑا یوں ہو جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ جناب اس کے چاروں پیر برابر ہے پیر جب وہ والا ہنچا ہوا تو یہ نیچہ ہوئی جائے گا مگر براب کی سچویشن یہ تھی کہ جو اگر اگلا پیر اونچائی پہ چڑھنے کے لیے تو اگلا چھوٹا ہو جاتا ہاتھ اور پیچھے والا آٹومیٹک لمبا ہو جاتا ظاہر بات ہے کہ جب ایسا ہوتا لہا تو پھر اوپر جو سوار بیٹھا تھا اس کو اونچ نیچ کی تکلیف نہیں ہوتی سبان اللہ سبان اللہ سرکار کی سواری میں اس پر گفتگو نہیں کرتا کہ اس کی رفتار کیا تھی رفتار کا عالم یہ کہ جہاں اس کی نظر پڑتی تھی وہاں وہ پہلا قدم رکھتا تھا وہ بجلی کا تھا کیسا تھا میں اس طرف نہیں جاتا ارے چاہی لو احترام مصطفیٰ دیکھنا ہے تو اسی سے دیکھ لو کہ سواری ایسی بھیجی گئی کہ مصطفیٰ کو براغ پر بیٹھ کر ہلکا سا جٹکو بھی نہ برداش کرنا پڑے اللہ نے ایسی سپیشل سواری جبریل کو لے کی براغ بے جا گیا آپ کو معلوم ہے جیسے ہی براغ نے میرے مصطفان کو دیکھا مچلنے لگا اچھلنے لگا حدیث ہے ملنی حال کا سانہ نہیں سنا رہا حدیث ہے اچھلنے لگا کودنے لگا کیوں اپنے مولا کی ہے بشان عظیم جانور بھی کریں جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں عدب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے حضرت جبریل نے ڈاٹا آہ براغ پھار جا تجھے معلوم نہیں اس وقت کائنات کا سب سے معزز شخص تیری پیٹ پر سوار ہونے کو کھڑا حدیث شریف ہے براغ تھم گیا حضور علیہ السلام تسلیم کے بارے میں حدیث پڑھیں بخاری کی یہ نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ میں براغ پر بیٹھ گیا نہ حضور نے فرمایا پھر مجھے براغ پر بٹھایا گیا کیوں حکیم الامت مفتی احمد یارخان صاحب نعیمی لکھتے ہیں اس لیے کہ دولہ خود بیٹھتا نہیں ہے اسے بٹھایا جاتا ہے اسے بٹھایا جاتا ہے اسی لیے جناب آپ کو کھوڑے پر بٹھانے والے آپ کے پٹھاکے والے دوست ہوں گے مگر مصطفیٰ کو کھوڑے پر نہیں بلکہ براغ پر بٹھانے والا تائر صدرہ جبریلے میں سبحان اللہ حضور کہتے ہیں مجھے براغ پھر بٹھایا گیا پھر چلے حضور سبحان اللہ چلے حدیث میں آتا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت نماز پڑھی جناب جبریل نے سواری روکی ٹھے رو روکی گئی حضور نے کہا سرکار نماز پڑھ لے حضور نے دو رکعت پڑھی نماز سے فارغ ہو گئے حضرت جبریل عز کرنے لگے حضور یہ مقام کون سا ہے حضور خاموش رہے سرکار جبریل نے ارز کیا یا رسول اللہ یہ ارضِ طیبہ ہے یعنی مدینہ ہے یہاں آپ حجرت فرما کے آئے پھر حضور آگے گئے پھر سواری روکی گئی دو رکعت یہاں بھی پڑھ لیجئے پھر حضور اترے دو رکعت نماز پڑھی جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ مقام ہے جو تورِ سینہ کہلاتا ہے جہاں کھڑے ہو کر کبھی موسیٰ اللہ سے بات کرتے جہاں اللہ سے بات کرتے تھے اس جگہ بھی حضور سجدہ کر کے آ رہے اور آگے چلے پھر جنابِ والا سواری روکی گئی کہا حضور یہاں بھی پڑھ لے دو رکعت حضور نے وہاں بھی دو رکعت پڑھی جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ مقام جہاں عیسیٰ پیدا ہوئے جس کو بیت اللحم کہا جاتا ہے عیسیٰ ہے عقل کے یتیموں کو حدیث نظر نہیں آتی حضور کے مولد پر تعلیٰ لگا کے حدیث کی بات کرتے خود حضور نے جائے ولادتِ عیسیٰ پر نماز پڑھی ہے تو جب ولادتِ عیسیٰ کی جگہ پر نبیوں کا سردار نماز پڑھ کے جنابِ والا اتحاس رقم کرتا ہے پھر جہاں حضور پیدا ہوئے ہیں وہاں کتنی برکتیں ہوں والا اللہ آگے چلیے حضور نے نماز بڑی بات بڑی لمبی چھوڑی تھوڑی سے دور آگے گئے بڑیا نے حضور کو روکا حضور نے اس کی طرف دیکھا جبرین نے کہا حضور آگے چلیے پھر ایک نے ایک نے چلا کرکا حلوما یا محمد ادھر آئے محمد حضور نے اس کی طرف دیکھا لیکن جنابِ جبرین نے کہا حضور آگے چلیے حضور آگے گئے تو ایک جماعت والے نورانی شکل والے موجود انہوں نے کہا السلام علی کا یا اول السلام علی کا یا آخر السلام علی کا یا حاشر اس طرح کرکے پھر دوسری جماعت بھی ملی اس نے بھی یہی کہا تیسری جماعت بھی ملی اس نے بھی یہی کہا حضور نے پوچھا جبرین کون لوگ تھے کہا حضور جو پہلی بڑیا ملی تھی وہ دنیا تھی جتنی دنیا کی عمر باقی ہے اتنی دنیا کی عمر باقی ہے آگے جو حلوما یا محمد کہہ رہا تھا وہ ابلیس تھا اپنی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا تھا مگر آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں کی حضور آگے جو ملے اس میں ایک ابراہیم تھے ایک موسیٰ تھے ایک گیسہ سلامی دے رہے تھے کیوں سلامیں کیوں دے رہے تھے آگے چلی میں بتاتا ہوں بڑی تیزی سے گفتگو کو ختم کروں پہنے دو بج گئے بات ختم کروں ابھی تو سرکار مسجد اقصاد تک نہیں پہنچے سنیں بڑی تیزی سے بڑی تیزی سے عرض کرتا ہوا چلو سرکار مدینہ رہتے قلب و سینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم القسم مختصر عرض کروں پہنچ گئے مسجد اقصاد جب مسجد اقصاد پہنچے آپ کو معلوم ہے حضور فرماتے ہیں جہاں نبیوں نے گوڑے باندے ہوئے تھے میں نے اپنا براہ بھی وہاں رکھا دیکھیں نا کسی برات میں اگر لوگ آئیں مثال کے طور پر تو ہر ایک انسان اپنی اپنی گاڑیوں پر فخر کرتا ہے کہ میرے پاس یہ میرے پاس یہ میرے پاس یہ مگر انہی گاڑیوں میں اگر تمام گاڑیوں کی نسلوں میں سے سب سے عالی نسل کی گاڑی لگا دی جائے تو ہر دیکھنے والا کہے گا یار یہ فلاں کار کس کی کھڑی ہے دیکھیں کتنی شان میرے مصطفیٰ کی سارے نبیوں کی سواری اپنی جگہ مگر حضور کا اسپیشل براغ بھی وہی باندھا گیا حضور فرماتے ہیں میں نے ایک سراخ میں باندھا یا ایک رکھ کے روایت سناوں لوگوں نے اس رات تو ہونا تھا جو ہو گیا دیکھنے والوں نے صبح آ کر دیکھا تو نبیوں کی جماعت تو نہیں دیکھی مگر حضور نے براغ باندھنے کے لئے جو سراخ کیا تھا وہ سراخ ضرور دیکھا اور علماء لکھتے ہیں کہ یہ میراج زمین میں پڑھوا دی جاتی نماز اللہ جماع کرنا چاہے تو کئی بھی جماع کر سکتا تو مسجد اقصہ ہی کیوں جماع کی اللہ ہو بڑی پیاری اور لطیب بار کیونکہ میرے محبوب ساری کائنات کے محبوب ہیں روایت میں آتا ہے کہ مسجد اقصہ نے کا مولا بنی اسرائیل کے کمو بیش تمام نبیوں کو میں نے دیکھا ہے مگر نبیوں کے امام کو میں نے نہیں دیکھا ہے نبیوں کے امام کو میں نے نہیں دیکھا مسجد اقصہ نے کا مولا بنی اسرائیل کے کمو بیش تمام نبیوں کو میں نے دیکھا ہے مگر مصطفیٰ کو نہیں دیکھا جان کائنات کو نہیں دیکھا یہ مسجد اقصہ کی دعا تھی کہ حضور کو امام اقصہ بنایا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور تشریف لائے جبریل علیہ السلام نے اذان دی بہرحال آپ ابھی شروع بات سن چکے ہیں کہ نبیوں نے خطبہ دیا موسیٰ علیہ السلام نے تعریف کی اللہ کی کام رب اس رب کا شکر جس نے مجھے قلیم اللہ بنایا فرعون پر مجھے غلبہ عطا کیا وغیرہ وغیرہ بہرحال سارے نبیوں نے اپنی اپنی باتیں اور رب کعبہ کی نعمتوں کا اظہار کیا آخری خطبہ یوں کہہ لیجئے خصوصی خطاب میرے مصطفیٰ کا ہو سبحان اللہ سب سے آخر میں حضور کی گفتگو ہوئی حضور کا خطاب ہوا جیسے حضور علیہ السلام وہ تسلیم نے اپنے اور اپنی امت کا تذکرہ کیا بہرحال ابراہیم خلیل اللہ کو جوش آ گیا دیکھیں وہاں نعرہ لگانے والی اور داد دینے والی ذات بھی کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھا حضور کی تقریر پوری ہوئی ابراہیم نے کھڑے ہو کر کہا علیہ السلام وہ جو نبیوں کے نبیوں کے امام ہیں چالیس ہزار پچاس ہزار کموں بیش نبی جن کی اولاد میں آئے وہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے محمد اسی لئے اللہ نے تمہیں سب پر فضیلت عطا فرمائے اسی لئے اسی لئے یا محمد کہہ کر میں ایک جملہ عرض کروں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اے محمد اسی لئے تجھے فضیلت دی گئی یہ جملہ کہہ کر ہم این سنت کے نعرے رسالت کو اور مستقم اور مضبوط سبحان اللہ سبحان اللہ ابراہیم خلیل اللہ نے حضور علیہ السلام تو تسلیم کی فضیلت پڑی بہرحال حضور کہتے ہیں میرے پاس شراب بھی لائی گئی دودھ بھی لائی گئے میں نے دودھ کو نوش کیا دودھ لیا جناب جبرین نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت برباد گمراہ ہو جاتی مگر آپ کی کرم نوازی کی آپ نے دودھ لیا القصہ مختصر سرکار مدینہ وہاں سے چلے میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف اتنا عرض کروں کہ پہلے آسمان پر پہنچے حدیث کے الفاظ ہیں جناب جبرین ساتھ ہیں پھر بھی دروازہ آسمان کا کھٹ کھٹایا گیا فرشتوں نے پوچھا کون کا جبرین کا اور کون کا محمد صلی اللہ مرحبا مرحبا بہت اچھا آنا دروازہ کھول دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام و تسلیم سے ملاقات پہلے آسمان اب فرشتوں نے کون کیوں پوچھا وہ آخر میں بتا کے گفتگو ختم کر دوں دوسری حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات پہلے آسمان ہے حضرت آدم سے ملاقات مرحبا یا رسول اللہ کے نعرے پر فتوے دینے والوں سے کہو بخاری پڑو پھر سے پڑو پھر سے پڑو حضور کو دیکھا تو تمام انسانیت کے باپ آدم نے کہا مرحبا ابن سالح اے میرے نیک بیٹے مرحبا مرحبا بڑی تیزی کے ساتھ آگے چلو دوسرے آسمان پر پہنچے تو جناب جبریل امین نے پھر دروازہ کٹ کٹ آیا فرشتے نے پوچھا کون کا جبریل کا کس کے ساتھ کا محمد کے ساتھ ملازاد بھائی ہیں ان سے ملاقات ہوئی تیسرے آسمان پر پہنچے دروازے پر دستک دی گئی پھر پوچھا فرشتوں نے کون کا جبریل کا ساتھ میں کون کا مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحبا بہت اچھا آنا دروازہ کھولا گیا حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چوتھے ہجاب پر چوتھے آسمان پر پہنچے دروازے پر دستک ہوئی دروازے پر دستک حضرت عدریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچویں آسمان پر پہنچے چار ہو گئے پانچویں آسمان پر پہنچے پھر فرشتوں نے پوچھا کون کا جبریل کون ہے ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحبا ویلکم سواگتم بیرحال آگے چلیے ساتھ پانچویں پر حضرت حارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر پہنچے دروازہ کٹ کٹ آیا کون جبریل ہوں ساتھ میں کون ہے محمد عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحبا بہت اچھا آنا دروازہ کھولا گیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی سب نے مرحبا مرحبا کہا سب نے مرحبا مرحبا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ جب حضور آگے چلنے لگے تو موسیٰ رونے لگے موسیٰ رونے لگے حضور نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے کہنے لگے بات تو تفصیلی ہے ایک جملے میں ارز کرنا چلوں مفہوم کیا تعددت موسیٰ کا کہنے لگے وہ اس لیے کہ آپ کی امت آپ کی امت میری امت سے کہیں زیادہ بخشی جائے گی اور جنت میں جائے گی اس لیے میں اپنی امت کی کم عملی پر رہا ہوں بہرحال آگے چلیں ساتھویں آسمان پر دستک ہوئی پوچھا کون کا جبریل ساتھ میں کون وابیمم ماک تمہارے ساتھ کون کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مرحبا فنعم المجی او کما قال بہت اچھا مرحبا بہت اچھا آنا ساتھویں آسمان پر اللہ کا خلیل ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرشتوں کے کعبہ بیت المامور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے حال اللہ سبحان اللہ حضرت رسول پاک کو دیکھا کہ مرحبا اب ابن سالح حال اللہ سبحان اللہ اچھا جیسے ہی جس بھی نبی سے ملتے نا جس بھی نبی سے ملتے تو حضرت جبریل کہتے یہ ادریس ہیں یہ یوسف ہیں یہ عیسیٰ ہیں یہ ابراہیم ہیں اب لوگ اتراز کرتے تم کہتے ہو کہ یہ نیا تھا وہ نیا تھا ایسا تھا وہ ایسا تھا فرشتوں کو پتہ ہی نہیں تھا محضرت اللہ اگر پتہ ہوتا تو یہ کیوں پوچھتے کون آئے ہو اگر فرشتے تیاری میں ہوتے تو پھر یہ کیوں کہتے کس کے ساتھ آئے ہو یہ سوال قائم کیا جاتا ہے مگر جناب آنکھ والا تیرے جوبل کا تماشا دیکھیں دیدے کور کو نظر کیا آئے وہ کیا دیکھیں مفتی مدیار خان صاحب نیمی نے بڑا پیارا جواب بڑا پیارا جواب دیا روح خوش ہو گئی آپ سنیں گے انشاءال انشاءال پیچھے والے نہیں سنیں گے سو جائیں بہرحال درش جری پڑے اللہ ومہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد والا آل سیدنا مولانا محمد سوال یہ تم کہتے ہو کہ فرشتے تو انتظار میں تھے پھر یہ بار بار کیوں پوچھ رہے تھے کون ہے کون ہے کون ہے ٹھیک ہے اور تم کہتے ہیں حضور سب جانتے ہیں تو جبریل بار بار بتا تو رہے تھے یہ عدریس ہیں عبراہیم ہیں دیکھیں عاشقوں کی فکر بھی عاشق والی ہوتی آپ پیاری فکر و سوچے صاحب اس سوال کا جواب کئی زمانے تک مجھے نہیں ملا مگر جب میں نے یہ سوال چونکہ اہلِ عدیسوں نے کیا تھا اس لئے اس کا جواب مجھے تلاش کرنا تھا ملا نہیں ایک دن مقدوم پاک کا کرم ہوا اور انہی کے سلسلے کے غلام اشرفی ہیں مفتی صاحب حضرت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یارخان صاحب بدائیونی اشرفی رحمت اللہ علیہ ان کے ہی کتاب میں ملا انہوں نے جناب مشکا شریف کی شرے میں بڑی پیاری بات لکھی کہا دیکھیں صاحب بات یہ نہیں کہ فرشتہ حضور کو پہچانتے تھے کی نہیں کیونکہ چلے حضور پہلی بار جا رہے جبریل تو روز آتے جاتے ہیں تو فرشتہ جبریل کو نہیں پہچانتے ہیں کیا الزامی جواب دیا بات سمجھائی آپ کو اگر آپ یہ سوال کریں کہ صاحب حضور کو تو فرشتے پہچانتے نہیں تھے اس لئے پوچھتے تھے کہ ترے ساتھ کون ہے تو پھر جبریل سے کیوں پوچھتے تھے کہ تُو کون ہے وہ تو کروڑوں سال سے آتے جاتے ہیں تو بات یہاں انٹروڈکشن کی نہیں ہے بات دراصل یہ ہے کہ جس راستے سے جس دروازے سے حضور کو میراج پہ لے جایا گیا تھا وہ اسپیشل گیٹ آج تک کسی کے لئے کھولے نہیں گئے تھے بلکہ وہ گیٹ بنائے ہی سی لئے گئے تھے کہ جس دن آمینہ کا بیٹ آئے گا اس دن اسپیشل فرشتے اسپیشل ڈیوٹی کے ساتھ وہاں کھڑے ہوں وہاں سے جبریل امی کو بھی آنے جانے کی اوٹھورٹی نہیں ہے اگر آج اس دروازے سے جبریل کا گزر ہوتا ہے تو صرف یہ کہنے پہ نہیں کہ میں جبریل ہوں آنے دو نہیں بلکہ میں محمد ساتھ لایا ہوں اس لئے آنے میں محمد ساتھ لایا ہوں اس لئے آنے دو رہی یہ بات کہ یہ ابراہیم ہے یہ عیسیٰ ہے آپ لوگ کہتے ہو صاحب ان کو نبوت و صفوت حضور کے صدقے سے ملی تو حضور نہیں پہچانتے ہم نے کہا حضور بہت اچھے سے پہچانتے حکیم الامت نے جواب دیا حضور پہچانتے بہت اچھے سے مگر جب دولہ دولہ بنتا ہے تو پھر اس کا چچا یا رشتے دار وہ یہ نہیں پوچھتا کہ تو اسے پہچانتا ہے کی نہیں پہچانتا لیکن اس کے سامنے لے جا کے کہتا سلام کرو یہ تمہارے چچا ہے سلام کر یہ تیرے سسر ہے سلام کر یہ تیرے پوپا ہے سلام کر مصطفیٰ آج دولہ بنے تھے حدیث بخاری موجود ہے مصطفیٰ سلام کیجئے یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے سلام کیجئے یہ عدریس علیہ السلام ہے سلام کیجئے یہ موسیٰ قلیم اللہ ہے یہ حضور کی لاعلمی کا سبب نہیں مازاللہ بلکہ حضور کے دولہ بننے کا شرف ہے آن اللہ سبان اللہ آتے توت کچھ ہے کرنے کی مگر بس حضور علیہ السلام و تسلیم ساتھویں آسمان سے اوپر صدرت المنتحہ پہنچے تھکے ہیں جبریل امین کے باس بس قصہ ختم ہو گیا اب اس سے آگے میں نہیں بیان کرتا جناب جبریل امین نے حضور کو صدرت المنتحہ پہ چھوڑ دیا اور اس انداز سے چھوڑا اس انداز سے چھوڑا کہ محبوب اب آپ جائیں میں نہیں جا سکتا سبان اللہ سبان اللہ میں نہیں جا سکتا آپ کہیں کہ حضور کو راستہ پتا نہیں تھا اس لئے جبریل لے کر آیا نہ بابا بات ایسی نہیں ہے پھر کیسی ہے شریف صاحب کو جوگ پر سے لائے جائے اور مستان بابا چھوڑ دیا جائے مستان بابا پہنچ کر حسنے کی بات نہیں ان کی زندگی میں سکڑوں بار ایسا ہوگا نا تو جناب وہاں پہنچنے کے بعد بس سے آئے کسی سے آئے وہاں پہنچ گئے اب وہاں پہنچنے کے بعد یہ کہیں ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ اب یہاں سے میں اپنے گھر کا راستہ جانتا اب یہاں سے میں اپنے گھر کیوں یہاں تو مجھے روز آنا جانا ہے اسی لئے جناب رئیس القلم نے کہا تھا ملتی مدیار خان صاحب نے بھی لکھا تھا اکثر ایمہ اہل سنت نے لکھا ہے کہ حضور کا عرش پر جانا کمال نہیں ہے وہاں سے آ کر یہاں رہنا کمال ہے اس لئے کہ جناب وطن تو وہی ہے وطن تو حضور کا وہی ہے کیسے وہ روایت آپ نے نہیں سنی جناب جبریل سے عمر پوچھی جبریل عمر کتنی ہے کہ یہ نہیں پتا بسطہ بتاتا ہوں ستر ہزار سال میں فرشتہ ستر ہزار سال میں ستارہ ایک بار چمکتا تھا میں نے اسے بات تر ہزار بار دیکھا روایتیں بہت کچھیں مصطفیٰ نے اپنا امامہ پیچھے کیا پیشانی چمکی جب پیشانی چمکی تو کہا جبریل وہ ستارہ یوں ہی تو نہیں چمکتا تھا کہا حضور بے شک وہ ستارہ یوں ہی چمکتا تھا حضور نے فرما وَعِزَّتُ رَبِّيَنَا ذَلِقَلْ کہو کب مجھے میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ میں ہی تھا جناب جب سے جبریل کا نور نہیں تھا اس سے پہلے میرے مصطفیٰ کا نور کروڑوں سال جو جس دیار میں رہا ہے جبریل وہیں چھوڑ کر جاتے حضور اب تو آپ کا پرانا گھر آ گیا ہے یہاں سے آگے اپنی رسائی نہیں ہے اپنے یہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام و تصریف نے جاتے جاتے کہا جبریل میں کیسے جاؤں گا کیسے جاؤں گا راستہ پتہ نہیں نہیں بلکہ جاتے جاتے اب کہنے لگے سبحان اللہ کہنے لگے جبریل کوئی حاجت ہو تو بتا آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی کبھی نہیں گیا آج میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی کبھی نہیں گیا وہ دادہ ابراہیم پر کیا گیا احسان بقولِ غازیِ ملت آج پورا کیا جا رہا ہے آج جبریل تیری کوئی حاجت ہے ابراہیم خلیل نے تو کہا تھا اما الیک فلا نہیں تیری طرف کوئی حاجت نہیں جبریل چلا جا مگر جبریل جاتے ہیں نہ یہ ابراہیم ہے نہ میں جبریل ہوں ماذا اللہ یہ نہیں کہا کہ نہ یہ ابراہیم ہے نہ میں ابراہیم سے بات کرنے کے لئے کھڑا جبریل ہوں بلکہ اس وقت میرے سامنے حبیب ہے اور حبیب کی منزلیں بہت عالی ہیں اس لئے حضرت جبریل نے یہ نہیں کہا کہ نہیں کچھ کوئی ضرورت نہیں میں اللہ سے مانگ لوں گا نہیں کہا ہاں جاتے ہیں تو ایک عرضی ہے کہا اللہ سے کہیے گا جب آپ کی امت پل سراز سے گزرے تو جبریل کو پر بچھانے کی اجازت جبریل کو پر بچھانے کی اجازت مل جائے بہرحال پھر حضور گئے کہا گئے کہا گئے امام نے کہا سراغِ این و متا کہا تھا اب کہا بتائے کہا گئے اینہ کہتے ہیں کہاں کو عربی میں متا کہتے ہیں کب کو قیفہ کہتے ہیں کیسے الہ کہتے ہیں تک کو آلہ حضرت کہتے ہیں سراغِ این و متا کہا تھا نشانِ قیفہ الہ کہا تھا نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی اب تو جبریل بھی چھوڑ گئے اب کوئی ساتھی نہیں ہے اب دیکھیں انداز دیکھیں آلہ حضرت کا کہتے ہیں نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھ آگے کہاں نہ سنگے منزل انسان اگر راستہ بٹک بھی جائے آج تو گوگل میپ کا دور ہے پرانے دور میں پتھر پہ لکھا ہوا کہ جہتارا اتنے کلو میٹر تو ہاں بلکل ہم ٹھیک چلنا ہے اس پتھر کو کہتے ہیں سنگے منزل آج کل کلو میٹر لکھے رہتے ہیں پہلے نشان لگائے جاتی ہے تو آلہ حضرت کہتے ہیں وہاں تو کوئی ڈائریکشن دینے والا نہیں وہاں کوئی منزل کا پتھر نہیں ہے وہ کوئی ارے منزل کے پتھر کی بات کیا کرتے ہو وہاں تو کوئی مرحلہ منزل ہی نہیں ہے تو کہاں بتایا جائے کہ ادھر گئے تھے کہ ادھر گئے تھے لوگ کہتے ہیں لا مکہ گئے تھے لا مکہ کا ترجمہ ہوتا ہے جہاں کچھ ہو ہی نہ جہاں کوئی مکان نہ ہو یہ لا مکہ کسی بیلڈنگ کا نام نہیں ہے جہاں کچھ ہے جس کو کچھ کہا ہی نہیں جا سکے اسے لا مکہ کہتے ہیں اسی لئے کا پتہ ہی نہیں کہاں گئے تھے کہاں گئے تھے بس اہل سنت کا موقف اتنا ہے جہاں تک رب لے گیا وہاں تک گئے تھے سبحان اللہ اور کتنے قریب گئے تھے اتنے قریب گئے تھے کہ جناب پکانا قاب قوسین او ادنا فا اوہا الا عبد ہی ما اوہا قریب سے قریب تر ہوئے اور جناب اللہ فرماتا ہے پھر اپنے محبوب کو اپنے خاص بندے کو جو بتانا چاہا بتایا یہاں قریب و حبیب میں فرق بھی ہے موسیٰ سے جو باتیں ہوں وہ قرآن میں بتائی جائے اور ہم بھی سنیں ہم بھی پڑھیں کہ اللہ نے اپنے قریب سے باتیں کیا کی تھی مگر محبوب سے جو باتیں ہوں اس کو یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے کہ بس بتانے والا جانے اور سننے والا جانے یار زندہ صحبت باقی یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے جو کچھ بنا ہوا وہ آغاز باق تھا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے مگر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا ایک باب بھی پورا نہ ہوا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے تیرے توس غعب تنہی سے ہیں بری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سب سب مصطفیٰ پاک علیہ الصلاة والتسلیم کی نور کی نکت ہے اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ السلام سے سچی محبت کرنے اور حضور کے توفہ میراج نماز کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اگر آپ کہیں جائیں رشتہ داروں میں یا شادیوں میں اور کوئی بھی آپ گفت کسی رشتہ دار کو دیں بلکہ اور آسان کر دوں اگر ہم کسی کو کرتہ بطور توفہ دیں اور وہ توفہ اگر شریف صاحب کسی کو اپنی طرف سے دے دیں تو بھی ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے یار میں نے یہ کرتہ شریف بھئی کو دیا تھا انہوں نے خود نہیں پہنے کہ کسی اور کو دے دیا جس طریقے سے آپ کا توفہ اگر توفہ والا استعمال نہ کرے تو دل کو درد ہوتا ہے ذرا سوچیں نبی ہمارے لئے جو توفہ لے کر آئے اس توفے کو اگر ہم بسر و چشم قبول نہ کر کے نمازوں کی پابندی نہیں کریں گے تو حضور کے قلب اطحر کو کتنی تکلیف ہوگی حضور نے فرمایا میری میراج تو یہ ہے کہ میں نے جلوہ خدا کو دیکھا ہے اور تمہاری میراج یہ ہے کہ تم سجدے میں اپنی جبین محبت کو خم کر دو حضور نے فرمایا السلاة المعراج المومنین نماز مومنوں کی میراج ہے اگر صحیح ماندوں میں انسان کو حضور کی میراج سے محبت ہے تو اسے اپنی پیشانیوں کو سجدے سے مزین کرنا چاہیے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سمحال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے و آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین